الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشف صاحب اکثر بچیوں اور عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سارے جسم اور سر پر بھی پردہ کرتی ہیں لیکن اپنے چہرے کو کلا چھوڑتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شرعی پردہ ہے کئی دیندار مرد بھی یہی کہتے ہیں کہ چہرے کے علاوہ سب کا پردہ ضروری ہے اور پردے کی درست وضاحت فرما دیں میرے عزیزے گرامی پورا بدن ڈھکا ہو نہ ہو چہرے کا ڈھکا ہو نہ بہت ضروری ہے چہرہ آپ کے وجود کی کتاب کا عنوان ہے کتاب بغیر عنوان کے ہو تو کوئی اس کو نظر سے نہیں دیکھتا اس لیے کتاب کے اصل عنوان کو جب باہت دل جتنا دلچسپ عنوان ہوگا اتنی جلدی کتاب کی طرف ہاتھ پڑتا چلا جائے گا اتنی جلدی پودے دور سے بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ان کی خوشبو قریب جا کر نہیں سوگتا پہلے وہ دیکھ کر آتا ہے پھر توڑتا ہے پھر سونگنے کی کوشش کرتا ہے تو خوشبو بعض اوقات نہیں آتی بہت چہر اچھا ہوتا ہے جب تک عورت کا چہرہ نہ ڈھکا ہوا ہو اس پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جن علماء نے اس بارے میں چاہے وہ کسی فرقے سے ہوں دلائل دیئے ہیں وہ سب دلائل کمزور ہیں یا پھر ان دلائل کے اندر ان کو اشتباہ ہو چکا ہے وہ بات کلیر نہیں ہو زکی ان کے اوپر تو ایک چھوٹی سی مثال ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج میں ہم نے معیت اختیار کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حج ہے آخری حج تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے تھے حج نبی تو ہم اپنے چہرے کے پردے لٹکا لیا کرتی تھی یہ نبی کی زوج ہے ام المومنین حضرت جبریل نے ان کو پیغام سلام کا دیا ہے حضرت خدیجہ کو سلام آیا ہے اللہ کی طرف سے حضرت جبریل نے اپنی طرف سے ام المومنین کو پیغام دیا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ ہیں جو گھر کے اندر دین سیکھتی تھی اور عورتوں کے ہر قسم کے مسائل انہی کے پاس تھے حتیٰ کہ نجیز زندگی کے مسائل کے لئے بھی صحابہ کو انہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا اور بہت بڑی کلاس ہوتی تھی ان کے اور صحابہ کے درمیان پردہ ہوتا تھا ان کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کے اور صحابہ کے درمیان میں کیا ہوتا تھا پردہ ہوتا تھا نبی کی زوج کے ساتھ ماں کے ساتھ کوئی نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن وہاں بھی پردہ ہے تو یہ آخری دنوں کا حج ہے پردے کے احکام چاہے کچھ رہے ہوں جیسے شراب کے بدلتے رہے کسی زمانے میں یہ کہا جاتا ہو یہ دھانپ لو یہ کر لو لیکن جب آخری وقت تھا حج کا اور اس کے بعد تین یا چار ماہ کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی آپ کے ساتھ سلام اپنے رفیقی آلہ سے جا ملے تو اس میں یہ بتا رہے ہیں حج کے کہ ہمارا یہ ہے اچھا اچھا اسی حج کی ایک روایت حضر فضل بن عباس کی ہے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فضل بن عباس کہتے ہیں میں رسول پاک کے پیچھے بیٹھا تھا تو آپ لحظ اپنی پر آپ لحظ ساتھ سلام بھی بیٹھے تھے تو میں ایک عورت کو گھورنے لگا نوجوانوں کی نگاہیں بہت جاتی تو حضور نے مجھے دو دفعہ روکا پھر تیسی دفعہ آپ لحظ میں دیکھا تو پھر حضور نے میرا مو پکڑ کے موڑ دیا کہ کیا کر رہے تو یہ کہتے ہیں وہ چونکہ عورت تھی اس کا چہرہ کا پردہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے ہوگا پھر ہوگا ہوگا سب نکال لیتے ہیں ہم نے کہا یہ کب لازم ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ عورت کے چہرے کوئی بھورتا ہے جب اوکے نگاہیں یا ہاتھ یا کچھ اس طرح کی جب دماغ میں نوجوانوں کے بات چلتی تو پھر وہ سلسل متوجہ رہتے ہیں اس عورت کے وجود کی طرف تو علماء نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ وہ ایک عورت کی طرف گھور رہے تھے مسلسل اس کو دیکھے جا رہے تھے ہے اس سے پتا چلتا ہوگا کہ جوان ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بتائیں اس سے تو زیادہ پتا چلا ہے کہ عورت کی طرف نگاہ نہیں فانی چاہیے آپ تو دیکھتے ہی اسی کی طرف ہیں نہیں تو بات یہ غاملی صاحب کی انتہائی غلط ہے اور فضول ہے اور میں نے ان کے درائل سنے ہیں اور سننے کے بعد وہاں ملاقات بھی میں نے کی دین سے تو یہ کچھ نہیں ان کے پاس کہتے ہیں عورت بیٹھے دیکھتا رہے دیکھتا رہے کب تک دیکھتا رہے جب تک ذہن کے اندر الٹے سیدھے خیالات نہ آئے تو اس کا تھرمومیٹر کس کے پاس ہے کہ اس کے ذہن میں اچھے خیال چل رہے ہیں کہ الٹے چل رہے ہیں ہاں کوئی آلہ بن گیا غلط بات ایسے نہیں شریعت دونوں چیزوں کو منع کرتی مرد کو غصے بسر کا حکم دیتی کہ نگاہ نیچے کریں عورت کو پردے کا حکم دیتی ہے تو یہ فضول قسم کے اور حتی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں وہ برکہ پہننا بھی حرام ہے وہ برکہ وہ نکاب پہننا حرام ہے جس برکے اور نکاب پر اس طرح کے لش پش قسم کے ستارے اور پھول اور چاندی اور کڑھائیاں کی ہوں کہ دیکھتے ہی مرد متوجہ ہو جائیں یہ حرام ہے مرد کی خوشبو ناک کے ذریعے سے سونگی جاتی ہے عورت کی خوشبو اس کے کپڑے کا رنگ ہے کہ ایسے رنگین جل ملاتے کپڑے پہن لے ذرک برک کہ مرد کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو جس عورت کے پھول ستارے چاندی یہ ابائے بیٹیوں کے جا کے کاٹ دیں یہ ابائے بنوائیں ان کے خود پیسے بچی کی حفاظت کے لیے کیا ہزار تو ہزار لکھانا مشکل بنے بنوائے ابائے لاتے ہو بھائی بڑی چادریں ایسی چادریں جو ایک ہی رنگ کی ہو وہ پہناؤ بچیوں کو اچھے اوپر اور کلر کا سکاف بڑا موڈرٹ یہ زگزگ بنے ہوئے یہ چھپے ہوئے ہجاب یہ ہجاب ہے یہ بھرکے غلط بات دین کی نہ کریں یہ اور نہیں تو اور طریقے سے بات تھی کہ مرد اور عورت کی توجہ نہ ہو حتی آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں یہ بھرکے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نکاب والا بھرکہ جس میں یہ آنکھ دیکھیں دوسری آنکھ کو اصل میں لڑتی ہی آنکھ ہے تو ہوتا ہی آنکھ کے ذریعے سے کام خراب ہے چہرہ تو بات کی بات ہے تو آنکھ کے ذریعے سے گناہ آتا ہے نا پیارے پر نمبر دعا ہے آنکھ اور کان کے ذریعے سے گناہ اندر آتا ہے دل کے اندر تو ہوتا کیا تھا کہ ایک آنکھ میں نے دیکھا یہ پتھانوں کے ہاں رواج ہے کہ وہ پردے کو یوں ڈامپ لیتی تھی کہ ایک آنکھ نظر آتی جس سے وہ راستہ دیکھ لیتی تھی تو جھکی ہوئی آنکھ ہو مرد کو بھی آنکھیں جھکانے کا حکم ہے سید محدودی سے کسی نے کہا کہ پہلی نظر ماف تو اگر پہلی نظر میں دیکھتا رہے پھر وہ بھی سید محدودی رحمت اللہ علیہ تھے نا پی ایم سی میں یہ میڈیکل کالج کے لڑکے اس طرح کی بات پوچھی تو آپ نے بھائی پہلی نظر ماف ہے پہلی ٹکٹکی ماف نہیں ہے پہلی نظر ماف ہے تو یہ میری آپ سے گزارش ہے